موسیقی 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 بھارت جوڑو یاترہ کا ڈھونگ کرنے وانوں کی اصلیت سامنے آ رہی ہے ماننی موڈی جی جنتہ کے دلوں میں بستے ہیں سمپون دیش کی سردھا اور آفتہ کے کینڈر ہیں میدان میں ان سے مقابلہ نہیں کر پاتے کانگریس کے لوگ موسیقی موڈی جی کی حتیان کی بات کر رہے ہیں یہ یہ غیرانہ کی اتی ہے کانگریس کے اصلی بہاپ پرکت ہو رہے ہیں یہ راجیو گاندھی ناکودتر مہاویدھیالیاں امبیکاپور کے آڈیٹوریوم میں ہوا اور وہیں 12 دسمبر سے آیوچن میں سب بھاگ کے جلوں کے قریب 5800 پرتیبھاگی پرمپارک کھیل اور کلا سنسکرتی میں پرتیبھا دکھائیں گے اس کا شبھارم سمہاروں کے مکھی اتتی نگری پرساشن اور وکاس اور جلے کے پرباری منتری ڈاکٹر شیف کمار دہریہ تھے اور وہیں سمہاروں کے وششت اتتی خادی منتری امرجید بھگت تھے امرجید بھگت نے سبی کھیل پرتیبھاگیوں کو بدھائی دی ہے ایوہ مہاوتسو کا سنبھاگی آیوچن کا سبھارم بکیا گیا جس میں ہماری پرامپری کھیل ویدھا جو بلوپت ہوتی زیادہ رہی تھی اپنے سنسکرٹی پہ اپنے ریتی ریواج پہ سب کو اتبار ہے سب کو گروھ کرنے کا موقع ہے اور اسی مادھیم سے گرامیڑ پرتیبھا اُبھر کر کے سامنے آئے گی جب 36 گڑھ میں یہاں کے کسان پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ اپنے اوپج کا دھان کا قیمت پہ رہے ہیں اور ون اوپج بیچ کر کے اچھا پیسہ کمار ہیں جو دھان نہیں بیچ رہا ہے ان کو بھی سات ہزار بھر روپیہ پرتی ورث سرکار کے طرف سے اندان کے روپ میں دیا جا رہا ہے لوگ گوبر بیچ کے کمار ہیں گو موطر بیچ کے کمار ہیں اس پرکار سے بیبین مادھیموں سے لوگوں کو عارتھیک روپ سے مجبوط کرنے کا کام چل رہا ہے ایسے میں اے اتصاو کا محول اور 36 گڑھ اولمپک ایوام ایوام اتصاو کا آیوجان اپنے آپ میں اور بھی زیادہ یادگار ایوام اومنگ سے بھرا دکھ رہا ہے میں سب کو بہت ھوپٹ بڑھائی اور بہت سبک کامنا دیتا ہوں آج سبھاک اس طریق چھتیس گڑھی ہوا پہتروں کیا جا رہا ہے سرکجہ جلدے میں عارت سے مدارت ہوا ہے اور آگا ہمیں سمجھ کر دیا ہے محسو چلے گا اور اس میں سرکجہ سبھاک کے چھ جلوں سے پرتی بھاگیا آئے ہوئے ہیں اور ہمارے دوارا ان کے لیے سبھی کے لیے رکنے کا بھی انتجام کیا گیا ہے اور بھوژن کا ناستے کا بھی انتجام کیا گیا ہے اور ابھی ماننی ہے پروہاری منتری جی دوارہ اس کا اگھاٹن کیا گیا ہے ماننی خات منتری جی بھی ہاں پروپستر اور تین دنوں تک ابھی یہ چلے تو آپ کو بتا دیں کہ سنبھاگی ستری یوہ مہت سو اور چھتزگڑی اولمپی کھیل پرتیو گیتا کا شبھارم ستاشکے راجیو گاندھی سناکوتر مہاویدھیالے امبیقا پور کے آجیٹوریوم میں ہوا وہیں 12 دسمبر سے آیوچین میں سنبھاگ کے جیلوں کے قریب 5800 پرتیبھاگی پارمپری کھیل اور کلا سنسکرتی میں پرتیبھا دکھائیں گے اور شبھارم سماروں کے مخی اتھیتی نگری پرساشن اور وکاس اور جلے کے پرباری منتری ڈاکٹر شیف کمار ڈہیریہ تھے وہیں سماروں کے وششت اتھیتی خادی منتری امرجید بھاگت تھے امرجید بھاگت نے کھیل کے سبھی پرتیبھاگیوں کو بدھائی دی تو آپ کو بتا دے کی سمبھاگ ستری یوہ مہتصو اور چھتسکڑی اولمپک کھیل پرتیبھا گیتا کا شبھارم ساشکے راجیف گاندیس ناکوتر مہاویدھیالے امبیکاپور کے آریٹوریوم میں ہوا وہیں 12 دسمبر سے آیوچین میں سمبھاگ کے جلوں کے قریب 5800 پرتیبھاگی پارمپری کھیل اور کلا سنسکرتی میں پرتیبھا دکھائیں گے شبھارم سمہاروں کے مکہ اتھیتی نگری پرساشن وکاس اور جلے کی پرباری منتری ڈاکٹر شیف کمار ڈہیریہ تھے مہنے سمہاروں کے وششت اتھیتی خادی منتری امرجید بھاگت تھے امرجید بھاگت نے سبھی کھیل پرتیبھاگیوں کو بدھائیاں دی ہیں تو آپ کو بتا دے کی ستریسکڑ میں لگاتار پارمپری کھیلوں کو جو ہے پروتساہن دیا جاتا ہے اور اسی کڑی میں آپ کو بتا دے کی سنبھاگی اس طریقے یوہ مہت سو چھت اتسکڑی اولمپک کھیل کا شبھارم بھوا ہے تو اس کبر پر تمام جانکاری کے ساتھ میرے سیوگی منیش امبیکا پور سے اس وقت میرے ساتھ جل چکے ہیں سنبھاگ ستریسکڑی اولمپک کھیل پرتیوگیتہ کا شبھارم بھوا ہے امبیکا پور کے اوریٹوریوم میں ہوا وہیں 12 دسمبر سے آئیوجین میں سنبھاگ کے جلوں کے قریب 5800 پرتیبھا کی پارمپری کھیل اور کلا سنسکرتی میں پرتیبھا دکھائیں گے شبھارم سماروں کے مکھے اتیتی ناغرک پرساشن اور ویکاس اور جلے کے پرباری ڈاکٹر شفکمار ڈہیریات چھاتھ سنگٹھن ABVP کے کاریکرتا آج بڑی سنکھیا میکلیکٹر کاریا لے پہنچے اور سینڈ جیویر سکول کے اخلاب جم کا نارباجی کرتے ہوئے سکول کو بند کیے جانے کی مانگ کی دراصل دو مہا پہلے سینڈ جیویر کے پرنسپل کا چھاتراؤں کو گلت طریقے سے ٹچ کرنے کا ماملہ پرکاش مائیا تھا جس کے بعد سو پہلا تھانا نے 9 اکٹوبر کو کاریوائی کرتے ہوئے پرنسپل جیل بھیش دیا گیا تھا اور جب اخیل بھارتی ویدھارتی پریشت کا آروپ ہے کہ پرنسپل کے گنڈوں کے دوارا لگاتار پیوڈیتوں پر شکایت واپس لینے کا دباب بنایا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ شکایت سپیلا تھانا میں درچ کھرائی گئی تھی لیکن کسی بھی طرح سے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے ہماری مانگ یہ تھی سین جیویر اسکول میں جو پچھلے ڈیڑھ مہینے سے اچھے چھاڑی کا ماملہ تو پرنسپل ابھی اندر ہے پر جو وہاں کی بچیاں ہیں جو ابھی وہاں دھیانرد بچے ہیں ان کو مانسک پرطانہ مہاں کے سکش کو دوارہ کیا جا رہا ہے جو بچے ایف آئی آر کیے ہیں پرنسپل کے دوارہ پرنسپل کے گنڈے اور سین جیویر اسکول کی جو سنستہ کے گنڈے وہ اسکول میں جا کے جو پیچارے پیرنٹس ان کو دس لاکھ روپے دے رہے ہیں کہ آپ کیس واپس لیں دباؤں بنا رہے ہیں گھر میں پتھر باجی ایسی گھٹنائیں ہو رہی ہیں اور گنڈے گھوس رہے ہیں رات کو بارہ بارہ بجے ایک ایک بجے پولیس پرشاشن کچھ نہیں کری ہم نے پولیس پرشاشن کو لکھت میں اور ویڈیو جو آڈیو تھا آڈیو بھی سنایا پر پولیس پرشاشن کچھ نہیں کری ہے ہماری مانگ مہاں کوئی نہیں سنا تو اس مدھے گھولے کہ ہم آج کلیکٹر مہودے کے پاس آئے تھے ہمارا ماملہ سپیلا تھانا کا تھا سپیلا تھانا میں ہم نے افائیر کروایا تھا اس کے بعد گرفتاری ہوئی ہے لیکن اس کے بعد کوئی کاروائی نہیں ہو رہی تھانا پراباری کا کہنا ہے کہ ہم کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کچھ پتہ نہیں بس کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں نہیں پتہ نام ہمارے پاس آڈیو ریکارڈنگ ہے وہ ہم نے پولیس پرشاشن کو دے چکا ہے ہم نے لکھت میں جو بیان دیا جو لکھت میں ایک آویدن بھی دیا تھا پر افائیر انہوں نے دج نہیں کی کیوں نہیں کی ہم نے پوچھا تو ہم جاج کر رہے ہیں وہ ابھی تک ان کی جاج پوری نہیں ہوئی ہے افائیر کپ کریں ان کے نام تو ابھی میں نہیں بتانا چاہوں گی یہاں پر دراصل جو اسکول پرشاشن کی جو کمیٹی ہوتی ہے ان کے دوارے یہ کیا جا رہا ہے کیا ہے پرنسپل تو اندر ہے وہ تو کر نہیں سکتے تو بانکی جو کمیٹی ہے جب بچی سکول پہنچتے ہیں تو مہلا جو سکشی کر رہتی ہیں ان کے دوارے ان کو پرطاڑیت کیا جاتا ہے جب گھر پہنچتے ہیں تو کال کے ذریعے ان کو گالی دیا جاتا ہے یا پھر وہ کسی دوسرے لوگوں کو ان کے گھر بھیجتے ہیں دھمکی دینے کے لیے رشوت دینے کے لیے ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے تو اس طریقے سے جو ہے سکول پرشاشن میلی جولیور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ایسا کر رہی ہے وہ اپنے نام بچانے کے چکر میں کسی ویدیارتی کے ساتھ ایسا کر رہی ہے اور ایسا صرف ایک ہی بار ہی نہیں ہوا ہے ایسا کئی بار اور بھی ہو چکا ہے تو ایسا نہ ہو ہم لوگ کی مانگیں یہی ہے کہ سب سے پہلے اس بچے کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے ساتھ نیا ہے ہو پرنسپل کو کڑی سے کڑی سزا ملے دوسری مانگ یہ ہے کہ اگر ایسی گھٹنا ہے دوبارہ درجہ سے کہ ابھی سر آیا تھے انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر ہم کمیٹی بٹھا کے تورن کاریوہ ہی کرتے ہیں اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ویدیارتی پریشت دوبارہ اسکول کو بند کرانے کے لیے ساتھ ہی ساتھ جلہ پرشاشن کے لیے بھی آندولن کرے گی اور یہاں پر بھی اگر کچھ نہیں ہوتا ہے تو وہ آگے اور راج ساتھ بار کے پاس جائے گی انہوں نے سکھا عدیکاری کو بھی جو باوقات کرایا تھا تو ان کا کیا کہنا تھا انہوں نے کچھ نہیں بس ایسی شاند رہے نہیں لیا گیا تھے اسی لئے تو آج ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اسی لئے آج ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور وہ بچی اتنی پرطاڑی تھے کہ وہ کسی کے سامنے آنے سے بھی ڈر رہی ہیں تو ہماری مانگے بس یہ ہی ہے کہ کسی نہ کسی سے پرنسپل کو اچھے سے سزا ملے اور ہو سکے تو وہ سکول ہی بند ہو جائے یہ گیاپن دے کر آج یہ گسہ نکلا ہے کہ جس پرکار چھترہیں بہنوں کو جس پرکار لگاتار مانچک دباؤ دیا جا رہا ہے وہاں پر جب ہم تھانے میں جاتے ہیں تب تھانا کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے جب ہم ڈی او سر کو بھی دیتے ہیں تب ڈی او سر بھی وہاں پر کوئی ایکشن نہیں لیتے ہیں تو ایسے سکول کا مانیتہ رد ہونا چاہیے اور جب جیلا پرساسنگ کی یہاں پر جانچ کمیٹی بیٹھے گی تو آٹومیٹکلی جو نام ہے وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے اور اگر جانچ کمیٹی ایک ہپتے اندر نہیں بیٹھتی تو ہم اگر آندولن کریں گے جس کی جمداری کلیکٹیٹ آگے چل کر ہم انیشتیت کا لین آندولن کریں گے تک بچیوں کو نائے نہیں ملے گا چھاترہ بینوں کو مانسک دباؤں سے چھوٹ نہیں ملے گا ہم یہاں بیٹھے ہیں آٹھ اکٹوبر 2022 کی گھٹنا ہے جس میں سینڈ جیویرز اسکول میں پرشارے کے دوارہ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے ایسی سکایت ہوئی تھی اسی کو لے کر کے بی بی پی کے آج سنگٹھن کے چھاترہ ہیں وہ آکر کے سکایت کر رہے ہیں اس میں سے ڈیسیزن لینے کے لیے پرانتو اس سمبند میں سمبندیت پرشارے کے اوپر میں افائی اور درش کر کے گریفتار کیا گیا سپیلہ تھانا کے انترگت میں اور تدکال ہی جو ہے ان کے اوپر کاروائی کی گئی ہے اور ورتمان میں جیلا سکھا دیکاری کو جو ہے نردیس دیے جائیں گے جو بھی ہے کاروائی اس میں سے بیدوط نیمان آشار کاروائی کر کے جو ہے پرستوط کریں گے ان کے لئے شدے شدے پولیس تھانے میں اس میں سے کیا ہے تو اسی کو نردیس دیے گئے یادی کسی کے گھر میں آتے ہیں تو بلکل ہمیں پھوٹو کھیچ کر کے یا ویڈیو ریکارڈنگ کر کے یا بتا رہے ہیں کہ کال کے مادم سے بھی ان کو گالیاں دی جاری ہیں تو ویڈیو وائس کال کر کے ریکارڈ کر کے ہمارے پاس میں سکھایت کر سکتے ہیں اس کے لئے پولیس پرساسن اور جیلا پرساسن ہمیں ستہی ہے ریکارڈنگ کر کر کے ورطمان میں میرے سنگیان میں تو نہیں ہے کہ ایسا کچھ آیا ہوا ہے تو تھانے سے بات کرنے کے بعد میں اس پشت ہو پائے گی وستوی ستی اور ایسا واسطوی گروپ میں ایسا کچھ ہے تو نشیت ہون پر کاروائی کی جائے گی تو اس کور پر تمام جانکاری کے ساتھ میرے سہیوگی درگ سے مروش اس وقت میرے ساتھ جوٹ چکے ہیں مروش جس طریقے سے بات کر لے جائے اے بی وی پی کے کاری کرتاؤں نے آج جمکر نارے باجی کی ہے اور سکول کو بند کرنے کے مانگ کی ہے کس ماملے میں یہ نارے باجی کی گئی ہے ایک بار پوری جانکاریں میں بتانا کیا ہوں گا اے بی وی پی کے جو چھاترے سے یہ ماملہ جو ہے شانتی نگر شانتی نگر بھلائی کا ہے جہاں نو اکتوبر کو ایک پرارکیا تھانے سپیلہ تھانے پہنچی تھی انہوں نے بتایا کہ ان کے جو پرنسپل ہے چھاترہیں ہیں ان کے ساتھ لگاتار کیا جا رہا تھا جس میں سے ایک چھاترہ نیڈر ہو کر کے نو تاریخ کو سپیلہ تھانہ پہنچی جس میں پولیس تھانے میں اے بی وی پی کے دوارہ دباؤ ڈال دباؤ پوروک جب دباؤ ڈالا گیا تب جا کر کے سپیلہ تھانے میں اس نے فائی آر لکھا گیا اس کے بعد پرنسپل کو گرفتار کر اس کو وہاں سے جیل بھیج دیا جائے دیکن معاملہ سب بڑھتا ہے جب پرنسپل کی جیل جانے کے بعد لگاتا روزبچی کے گھر پہ پتھروں سے حملہ اور سانسی ساتھ ان کے گھر والوں کو پیسے سے خریدے خریدے جانے کا بات اور کبھی بھی کہیں باجار آنے جانے میں یا کہیں بھی گھر سے نکلنے پہ لوگوں کے دوارہ تانہ کسا جا رہا ہے اور اسکول پروندن کے کچھ کمیٹی کے صدد سے ہیں ایسا انہوں نے بتایا کہ کچھ ایسے صدد سے ہیں جو ان کو ہمیشہ نجر رکھتے ہیں ان کے اوپر اور ان کو ہر بار پرطاڑیت کیا جا رہا ہے تو اسی معاملے کو لے کر ABVP کے جو چھاتر ہیں وہ کلیکٹیڈ آیا تھے اور انہوں نے کلیکٹیڈ کا گھیرا ہو کر گیا پانس ہو پا تھا جی بنوچ وہی بات کر لیں اگر پرنسپل جیل میں ہے تو اس پرکار کی دھمکیاں جس طریقے ساپ نے کہا کہ پتھر باچی جیسے معاملے سامنے آ رہے ہیں دھمکیاں دی جارہی ہیں تو پھر اگر پرنسپل جیل کے اندر ہے تو باہر یہ سب چیزیں کون کر رہا ہے یا پرنسپل کا ان کے ساتھ کوئی سمپرک ہوگا چلی منوچ بہت بہت دھنیوات ہمارے ساتھ سی سی ایل چرمیڑی مہا پروندک اور چلا ایم سی ڈی کلیکٹر انی پرساشنک ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھ کر وستار میں چرچہ کی گئی جس میں چرمیڑی چھیتر میں بند پڑی کوئلے کی خدان کھولنے کے لیے انیے کئی وکاس کے بندوں پر گمبیرتا سے چرچہ کی گئی آپ کو بتا دی کی کوئلانچل نگری چرمیڑی کے ستاویتو اور پلائین کی سمسیہ کو دیکھتے ہوئے چھیترے ودایق ڈاکٹر وینے جی سوال کا سرانی پہل جس میں کئی مہترپون بندوں کو لے کر جلا ایم سی ڈی کلیکٹر اور ایس ایس ایل کے مہا پردند ساتھ نگر نگم پرساشن اور ستانی پرساشن ادھکاریوں کے ساتھ ایس ایس ایل کے گیس ہاؤس شاملی بھون میں ویبھن ساماج اور چھیتر کے ساماج سروکار سے سمبند بندوں پر گمبھیرت سے چرجہ کی گئی چیمری کی جو اپن مائنس ہے اس میں کوئی پی آئین لگا کے اس تک ہو گیا جس کے وزہ سے آنے والے سامیے میں جو اتخانن وہاں سے ہونا ہے وہ بادیت ہوگی اور جو چیمری کے جو ہمارے کرمچاری ہیں اور چیمری کے روزگار کا جو مجھے پتہ ہے بھارتی نتا پارٹی کے پورے ایلڈر میں نے پی آئی لگایا ہے اور اس پی آئی لگایا ہے مانی ہائی کوٹ نے اس میں اس میں لیا ہے تو آج مانی کلیکٹر صاحب کے ادھکشتہ میں مانی جیم صاحب کے اپس سارے ایسیشل کے ہمارے ادھیکاری اور جتنے ہمارے راجسوی کے ادھیکاری اور نگم کے ادھیکاری ہیں ان کی ایک بیٹھا کازم لوگ نے لی ہے اور اس میں اس سٹیک میں کو جواب دینا ہے جس سے جلدی سو سٹیک ویکٹ ہو اور وہاں کا ادھکنن سچارو روپ سے ہم چالو کر سکے بیٹھا سکراتم ہے اور یہاں پر لوگوں کو روزگار ملے یہاں کی لوگوں روک کام کے طراز میں انیز گھر نہ جائے اس جیسے پورا اے سی سی سیل پرابندھن سے ساتھ چرچہ ہوا ہے اور جو مائنز کھلنا ہے اس پر آگے کی پروس ملت جلدی کرنے یہاں پر بات چیت ہوا ہے اور ہم لوگوں کا پریاس ہے کہ یہاں جو روزگار ملت کام ہے یہ سی سیل ہی ایک ایسا چھیتر ہے جہاں پر بڑی سنخیہ میں یہاں کی لوگوں کو روزگار مل ہے اور آگے بھی روزگار ملتا رہے یہ بیعب بیعب سنی چیت کر رہے تچلی میرساس ورنی مدی بردیش شتسکر میں بسطنہ دیشت دنیا کی تمام بڑی خبر اکتے رہے نب نیوز نمش نمش موسیقی